ڈال آیاد دکتوں کے بیچ ٹریڈرز کے سٹاک روکنے کے چلتے ٹور ڈال کی قیمت میں اچھال درز کیا گیا ہے۔ حالانکہ انمان ہے کہ اگلے کچھ سپتہ میں قیمتوں میں گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ کیونکہ ٹور سٹاک کو بازار میں لانے کے لیے سرکار نے ٹریڈرز پر سکتی برتے ہوئے سپتہ میں دو بار سٹاک کا کھلاسہ کرنے کے نردیش دیئے ہیں۔ اس بیچ ٹھوک بازار میں ٹور ڈال کی قیمت پانچ فیسدی بڑھ گئی ہے۔ ٹور ڈال کی قیمتوں لمبے سمائے سے اونچی بنی ہوئی ہیں۔ ڈالوں کی مہنگائی سرکار کے لیے بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے۔ ٹھوک بازار میں ٹور ڈال کی عوصت قیمت 6 جون کو 9,255 روپے پرتی کونٹل درز کیا گیا جو ایک دن بعد 7 جون کو 5 فیسدی بڑھ کر 9,755 روپے ہو گئی۔ ٹھوک قیمتوں میں اچھال کا اثر خودرا قیمتوں پر بھی دیکھنے کو ملنے لگا ہے۔ حالانکہ اگلے کچھ سپتہ میں قیمتوں کے سامانے ستر پر لوٹنے کی امید جتائی گئی ہے۔ بازار میں ڈال کی سپلائی پربھاوت نہ ہو اس کے لیے کیندر سرکار نے پیلی مٹر کے آیات پر ایمپورٹ شلک ہٹا رکھا ہے۔ پھر بھی ٹریڈرز بازار میں پیلی مٹر کی آپورٹی نہیں بڑھا رہے ہیں اور سٹاک کو روک کر رکھا ہے۔ پیلی مٹر چنا اور ارہر کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ ریپورٹ کے انسار کیندر نے ٹریڈرز پر سکتی بڑھاتے ہوئے ہر سپتہ دو بار ان اور آؤٹ سٹاک کا کھلاسہ کرنے کو کہا ہے۔ سرکار بازار میں ڈال کی آپورٹی برقرار رکھنے کے ساتھ ہی قیمتوں کو نیانترت کرنا چاہتی ہے۔ اس کو لے کر کیندر سرکار کے ورشت ادھکاریوں نے ڈال انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھک بھی کی ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی